بھائی ان کے گناہ کافی زیادہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے اندر جائے کے بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگیں سال رہ کر آئے ہیں جرمنی میں کافی سارے گناہ جمع کر کے لائے ہیں ادھر والے فریشتے کی کتاب تعداب آ رہی ہے جو چلنا پڑتا ہے الٹا کندہ جو انہوں کا گناہوں کی وجہ سے جھک چکا ہے تو اب یہ برابر کرنے جا رہے ہیں گاہول ٹو ارد ہو گیا ہے موسیقی موسیقی جرمنی سے نکلتے ہی نا پاکستان کا تھوڑا تھوڑا چھنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ کوئی بھی رولز وغیرہ اتنے فالو نہیں کر رہے ہیں اب یہ فٹ پات پہ چل رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ دونوں طرف روڑ ہے اب روڑ کے بیچ سے جو یہ کروس ہو رہا ہے بغیر کسی رول کے یہ آدھا تو لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں آئی گئے ہیں اب ہم بھی کرتے ہیں چلو بھائی بہت رشیم بھائی روڑ میں ٹھون کو پاکستان میں آن گا میں پاکستان میں ٹھون ہے یہ مہتر ہے آپ پھیک کہاں یہ نہ کردنے جہاں لوگ ہوں چیزیں ہیں اب جیسے یہاں پر ان کے لوکیٹس اور ان کے جویلری جو سپیشلی ہے اس طرح کی کافی کافی اچھی چیزیں ہیں لیکن تھوڑا سا مہنگا ہے یہ اندر کا ایریا ہے یہ تھوڑا مہنگا ہے کیونکہ یہ خوبصورت سا بنایا ہے بلڈنگ اچھی ہے اور اس کے باہر اگر آپ جاؤ گے تو وہاں پر چھوٹے چھوٹی شاپس بنی ہوئی ہیں تو وہ سستہ ہے اس سے بہت زیادہ ہم اس وقت لائن میں لگے ہیں ہائیہ سوفیہ کے اندر جانے کے لیے کافی لمبی لائن ہے اگر آپ لائن دیکھیں تو کافی بڑی ہے دراصل جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ باقی ٹوریسٹ کو روک دیتے ہیں باہر تو اب نماز ختم ہوئی ہے تو اب سارے ٹوریسٹ ایک ساتھ اندر جائیں گے لیکن ہم کوشش کریں ہم نماز بھی پڑھیں گے سفر میں تو دو دو ملاگیں پڑھ لیں گے اس کا فائدہ ہے ہمیں ہاں تو دیکھتے ہیں لائن کب ختم ہوتی ہے پھر ہم اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ بندے لڑ رہے ہیں اس بات پر کہ اس کا ارکیٹیکچر اگر یہ پہلے چرس تھا تو یہ مسجد کی طرح کا ارکیٹیکچر کیوں ہے یہ بندہ پکو بن رہا ہے کوئی ہم نہیں لڑ رہا ہے وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اللہ سے لاؤ لگانے جا رہے ہیں ہم اندر آنے کے لئے نا جن کے سور رہے ہیں بھائی اندر آنے کے لیے جن کے شورٹ ڈریسز ہیں لڑکیوں کو ان کو منع کر رہے ہیں اندر آنے سے وہ کہہ رہے ہیں you have to put the long ڈریس اور سر پر سب کے دپٹہ اور ہجاب بغیرہ یہاں پر لازمی ہیں موسیقی موسیقی